مانوں میں نیسے چن کی یعنی کی فرٹیلائزیشن ان ہیمین تو نیسے چن پرکریہ کی پوری جانکاری کے لیے پورا ویڈیو دھیان سے دیکھیں جاں سے دنی بھی ویڈیو کو اس قدمت کیجئے گا اور ابھی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو جب ہم بات کریں نیسے چن کی تو جب نر تتھا مادہ یومکوں کا سلین ہوتا ہے تو بنتا ہے جائیگوٹ اور جائیگوٹ نیرمان کی پرکریہ کو ہم نیسے چن کہتے ہیں تو ہوتا ہے کہ نیسے چن میں جب نر یومک اور مادہ یومک نر یومک کہنے کا مطلب سکرانوں اور مادہ یومک کہنے کا مطلب انڈانوں تو جب نر یومک اور مادہ یومک آپس میں ملتے ہیں تو اس پرکریہ دوارہ دروڑیت جائیگوٹ بنتا ہے اور یہ جو جائیگوٹ بنتا ہے یعنی کی یومکوں کا جو سلین ہوتا ہے یہی پوری پرکریہ کہلاتی ہے نیسے جن کی تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے نر یوگمک پلس مادہ یوگمک برابر یوگمنج مطلب کی جائی گوٹ تو سکرانو جیسے کی پورسوں میں نر یوگمک کیا ہوتا ہے سکرانو ہوتا ہے اور مادہ یوگمک کیا ہے انڈارو ہوتا ہے تو ہم سبھی جانتے ہیں سکرانو اور انڈارو میں گڑھ ستروں کی سنکھیا ہے پلائیڈ ہوتی ہے یعنی کہ اگوڑیت ہوتی ہے تو جب ان دونوں کی گڑھ ستر آپس ملیں گے تو درگوڑیت یوگمنج کا نرمان ہوتا ہے تو یاد رکھے گا جو سکرانو ہوتے ہیں وہ اگوڑیت ہوتے ہیں اور انڈارو جو ہوتے ہیں کیونکہ یہ یوگمک ہے اور یوگمکوں میں گڑھ ستروں کی سنکھیا کیا ہوتی ہے اگوڑیت ہوتی ہے اب جب یہ دونوں فیوس کرتے ہیں آپس میں ملتے ہیں تو بنتا ہے یوگمنج اس میں گل ستروں کی سنخیہ درگڑیت ہوتی یعنی کی ٹوین ہوتی ہے اور یہ پوری پرکریا یعنی کی یگمکوں کی سلیت ہونے کی پرکریا کو ہم نیسیچن کہتے ہیں اب بات کہتے ہیں کہ نیسیچن پرکریا یعنی کی منوسیوں میں نیسیچن پرکریا یعنی کی نیسیچن کی گھٹنائیں کہاں ہوتی ہیں تو منوسیوں میں نیسیچن کی قریا فیلوپین ٹیوب جسے ہم ہندی میں ڈیمب واہنی یا پھر انڈوائنی بھی کہتے ہیں تو جیسا کہ میں نے جب مادہ جننان کے بارے میں بتایا تھا تو اس پرکریا میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈوائنی یعنی کی فیلیوپین ٹیوب میں ہی نیسیچن کی پرکریا ہوتی ہے تو اس پوائنٹ کو آپ یاد رکھے گا اب یہاں پر آپ کو بتا دیکھ کہ سمبھوک کے سمیں جو نر ہوتا ہے تین سے پانچ ایمل ویر جسے ہم بولتے ہیں سیمنٹ کو اس تری کی یونی میں اس کھلیت کرتا ہے انجیک کرتا ہے جس میں کی بیس سے تیس کروڑ سکرانو ہوتے ہیں تو میں نے سیمن یعنی کی ویر کے بارے میں آپ کو پہلے بھی پچھلے ویڈیو میں بتا رکھا ہے جس میں کی آپ کے بیس سے تیس کروڑ سکرانو ہوتے ہیں کنٹو اس میں سے کیول ایک پرتیسط سکرانو ہوئی اس تری کے گربہ آسے میں ہو کر ڈمب واہنیوں میں چڑھ پاتے ہیں کہنے کا تات پر یہ ہے کہ جب سمبھوک پرکریا ہوتی ہے اس سمیں نر کیا کرتا ہے اس تری کے یونی میں تین سے پانچ ایمل ویر کو اس کھلیت کرتا ہے اور اس ویر میں بیس سے تیس کروڑ سکرانو ہوتے ہیں پرنتو اتنے سکرانو میں سے کیول ایک پرتیسط سکرانو ہی اس تری کے گربہ آسے سے ہوتے ہوئے ڈمب واہنیوں یعنی کی فیلیوپین ٹوب میں چڑھ پاتے ہیں تو کیول ایک پرتیسط سکرانو ہی یونی سے گربہ آسے پھر گربہ آسے سے انڈوائنی یعنی کی فیلیوپین ٹیوب تک پہنچتا ہے باقی جتنے بھی سکرانو ہوتے ہیں وہ سبھی ڈیجنریٹ ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں یہاں پر ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیجیگا جب مہلاو میں انڈوٹ سرگ ہوتا ہے تو انڈوٹ سرگ کے 12 سے 24 گھنٹے تک جو انڈاڑو ہوتا ہے یعنی کی جو اوہا ہوتا ہے وہ سکری بنا رہتا ہے اور وہیں پورس جب سکرانو کو انجیکٹ کرتا ہے یعنی کی سکلٹ کرتا ہے تو وہ لگ بگ 48 گھنٹے تک سکری بنا رہتا ہے اس دوران اگر یہ دونوں آپس میں سنلیت ہو جاتے ہیں تو وہیں پر نیسے چن پرکریہ ہو جاتی ہے اور اس دوران اگر یہ آپس میں فیوز نہیں ہوتے تو نیسے چن کی پرکریہ نہیں ہوتی یہیں پر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں سکرانو اپنی مول دسا میں انڈک کا نیسے چن نہیں کرتا یعنی کی کہنے کا تات پر یہ ہے کہ وہ جس اوستہ میں نکلا ہوا ہے اس اوستہ میں یہ انڈاڑو کا نیسے چن نہیں کرتا نیسے چن کی یوگ ہونے کے لیے اس میں کچھ پریوارتن ہوتے ہیں جسے ہم سندھاریتہ یا جسے ہم کیپیسیٹیشن کہتے ہیں تو نیسے چن کے پر سکرانو میں کیا پریوارتن ہوتے ہیں پہلا ہے سیمن میں اپستیت نیرودھی کارکو کا تنو کرن یعنی کی ڈیلیوشن ہوتا ہے اس کے پرسچات سکرانو کے سس بھاگ پر پائے جانے والے ایکروسوم کی سطح پر اپستیت گلائکو پروٹین و کولیسٹرول ہٹنے لگتے ہیں اور اس کے علاوہ ایکروسوم کے باہری آورن کی کیلسیم آئینوں کے پرتی پارگمتہ میں وردی ہو جاتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکروسوم کی جو باہری آورن ہوتی ہے وہ کیلسیم آئین کے پرتی اس کی جو پارگمتہ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اب اتنا سب ہونے کے پرسچات سکرانو نیسیچن کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو نیسیچن کے سمیں کیا ہوتا ہے سکرانو جب انڈے کے سمپرگ میں آتا ہے تو ایکروسوم انجائیم سرابیت کرتا ہے جیسا کہ آپ فگر میں دیکھ سکتے ہیں تو ایکروسوم سے کون سے انجائیم نکلتے ہیں اس کے لئے میں نے ویڈیو بنا رکھا ہے پچھلے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے سکرانو کی سنرچنہ اور اس میں پائے جانے والے انجائیم کے بارے میں میں نے بتایا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کی جانکاری کے لئے میں بتا دیتا ہوں کہ ایکروسوم سے ہائلورونیڈیز تتھا نیوری مینیڈیز انجائیم مکت ہوتے ہیں تاکہ یہ انڈے کی دیوار یعنی کی پیلی سوڈا کو بھیج سکے یہ کیا کہتا ہے ایکروسوم سے یہ سرابیت ہونے والے انجائیم کیا کہتے ہیں انڈے کی جو بہاری دیوار ہوتی ہے پیلی سوڈا اس کو یہ گلہ دیتا ہے جیسا کہ آپ فگر میں دیکھ سکتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں سکرانو میں سے کیول ایک ہی سکرانو انڈارو کی کندرے تک پہنچتا ہے تو پراثم سکرانو جب انڈے سے سنلہیت ہو جاتا ہے تو جو نہ پیلی سوڈا اس طرح میں کچھ بدلاو آتے ہیں جو ان سکرانو کو انڈارو میں پرویس سے روک دیتے ہیں اتہ ایک انڈارو میں کیول ایک ہی سکرانو پرویس کر پاتا ہے تو جیسا کہ میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا کہ لاکھوں کروڑوں سکرانو میں سے کیول کوئی ایک ہی سکرانو کیا کرتا ہے کی انڈارو کے کندرک سے فیوس کرتا ہے تو جب کوئی ایک سکرانو دیوار یعنی کی جو نہ پیلی سوڈا کے اس طرح کیا کرتا ہے گلہ کر اندر پرویس کرتا ہے تو جہاں وہ انڈارو کے کندرک سے فیوس کیا ترنت انڈارو میں پریواتن آنے لگتا ہے اور یہ پریواتن کیا ہوتا ہے جو نہ پیلی سیڈا میں ہوتا ہے یعنی کی اس کی دیوار میں ہوتا ہے جس کے قرار یہ کیا کرتا ہے کہ انڈارو میں کیول ایک ہی سکرانو پرویس کر پاتا ہے باقی جتنے بھی سکرانو ہوتے ہیں وہ پرویس نہیں کر پاتے آپ فیگر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیول ایک ہی سکرانو اندر کی اور پرویس کیا ہے باقی سبھی سکرادو باہر کی طرف رہ جاتے ہیں تو ایک cortical reaction ہوتا ہے اور cortical reaction کے تھروں ہی انڈا کیا کہتا ہے enzyme secret کہتا ہے جس کے قرار جو سکرادو ہوتے ہیں وہ پرویس نہیں کر پاتے ہیں تو اس enzyme کی قرار جو جونا پیلوسیڈا ہے یعنی کہ جو outer covering ہے انڈاڑو کی جونا پیلوسیڈا وہ دن ہو جاتی ہے اور اس کے دن ہوتے ہی باہر ہی جتنے بھی سکرادو ہے وہ اندر پرویس نہیں کر پاتے ہیں یہاں پر آپ سبی کے مند میں ایک وچہ جرور آیا ہوگا یا آپ میں سے بہت لوگ نے جرور سوچا ہوگا کہ جب فیلوپین ٹیوب میں سکرادو پہنچتے ہیں تو یہ جو سکرادو ہوتے ہیں وہ انڈاڑو کے پاس ہی کیوں جاتے ہیں کہیں اور کیوں نہیں جاتے ہیں یعنی کہ جو سکرادو نکلا فیلوپین ٹیوب سے وہ انڈاڑو کے پاس ہی کیوں جاتا ہے کہیں اور کیوں نہیں جاتا تو یہاں پر ایک reason ہے ریزن یہ ہے کہ جو سکڑاڑو اور انڈاڑو ہے ان کی باہری سطح پر ایک ویسے پرکار کا پروٹین پائے جاتا ہے جو ایک دوسرے کو آپس میں آکرسید کرتا ہے اور اس آکرسٹع کے قارن ہی سکڑاڑو انڈاڑو کی اور کیا کرتا ہے آکرسید ہوتا ہے یعنی کہ سکڑاڑو انڈاڑو کی اور جاتا ہے تو جب سکڑاڑو اور انڈاڑو آپس میں سنلیت ہو جاتے ہیں تو ان کے سلین کے پسچات سکڑاڑو اور انڈاڑو کے جو کندرک کلا ہوتے ہیں یعنی کہ جو نکلیر میمبرین ہے وہ بکٹیت ہو جاتے ہیں تتہ ان دونوں کے جو اگڑیت گڑھ ستر ہوتے ہیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں اور مل کر ایک دریگڑیت کو سکھا بناتے ہیں جسے ہم نیسیچت انڈاڑو یا پھر یگمیج یا پھر انگلیس میں کہتے ہیں جائگوٹ آج یہ نیسیچت انڈاڑو بات کرتے ہیں نیسیچت انڈاڑو یعنی کی سگنیفیکنس آف فائٹیلائزیشن تو نیسیچت انڑو کی یگمیج یا جائگوٹ میں گڑھ ستروں کی سنکھیا دگنی ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا تھا کہ جب نیسیچت انڑو پرکریہ ہوتی ہے تو اگڑیت یگمیج جب آپس میں ملتے ہیں تو جو جائگوٹ بنتا ہے یعنی کہ جو یگمیج بنتا ہے اس میں گڑھ ستروں کی سنکھیا ڈپلائیڈ یعنی کی دگنی ہو جاتی ہے تو یاد رکھئے گا نیسیچن کے فلسوروپ یگمیج میں گڑھ ستروں کی سنکھیا دگنی ہو جاتی ہے دوسرا پوائنٹ ہے انڈے کی پریتی میں پنا پریباطن ہوتا ہے جس سے انسکڑاڑو نیسیچت انڈے میں پرویس نہیں کر پاتے ہیں تیسرا مہت یہ ہے کہ نیسیچن کے پسچات جو انڈاڑو میں ہونے والی اپاپچے کریا ہے یعنی کی جو میٹا بالک ایکٹیویٹی ہے اس میں وردی ہو جاتی ہے وہیں بات کریں ہم نیسیچن کے چوتھے مہتوکی تو دھروکائیوں کے بننے سے انڈاڑو کوشکاؤں میں جو کوشکا درو کی کمی ہوتی ہے وہ سکڑاڑو کے کوشکا درو دوارہ پوڑ ہو جاتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نیسیچن ہوتا ہے تو یادی انڈاڑو کوشکا میں یادی کوشکا درو کی کمی رہتی ہے تو وہ کوشکا درو کی کمی شکڑاڑو کی کوشکا درو کے دوارہ پوڑ کر لی جاتی ہے تو دوستو یہ تھا مانوں میں نیسیچن